اسلام علیکم ویلکم ٹو ساکی بیاد یوٹیوب چینل میں ہوں محمد شہریہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگاؤں جو افیسر گریڈ 3 کے لیے زیٹی بیل کے جوپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح فارم فیل کر سکتے ہیں اور کون کون سے سٹیپ ہیں تو وہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح فارم فیل کرنا ہے اور اس میں سب سے پہلے چیز پہ آتی ہے ریجیسٹریشن دوسرے نمبر پہ سائن ان کا آپشن آتا ہے تیسرے نمبر پہ آپ کے سامنے سرچ کرنا ہے اور اپنی انفرمیشن دینی ہے بیسک اور سٹیڈی کے والے سے جو بھی چیزیں ہیں فارم فیلنگ میں چار سٹیپ ہیں پہلے نمبر پہ آپ کی پرسنل انفرمیشن جس میں آپ کا نام سن آف یعنی کہ فادر نیم ہو گیا آپ کا اڈریس موبائل نمبر جی میل اڈریس ڈیٹ او پر آپ کا جو باقی چیزیں جو بھی بیسک ہیں وہ آ جائیں گی دوسرے نمبر پہ ہے آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے ان کے جو طریقہ کہا رہے ہیں وہ اس میں گیون ہے جب آپ پکچر والے آپشن میں جائیں گے تیسرے نمبر پہ چیز ہے آپ نے اپنی ایڈوکیشن کی انفرمیشن ساری دینی ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے آپ کا جو ایمپلائیمنٹ ریکارڈ ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہم سٹیپ بے سٹیپ اس میں چلیں گے اور جو ہے فائنل آپشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے سمیٹ کرنی ہوتا ہے اپلیکیشن اور اس میں سارا فارم آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو ریٹ کرنا ہے اپنے سپیلنگ وغیرہ ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف تو ہم آ چکے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین کی طرف براؤزر اوپن کریں گے گوگل میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے او ٹی ایس کیونکہ یہ اوپن ٹیسٹنگ سرویس کی طرف سے ٹیسٹ ہونا ہے زیٹی بیل کا تو اس پہ ہی اپلائی ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ یہ جو ہوم والا آپشن ہے اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے یہ اوپن ہوگا اس کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے کہ جاب کہاں پہ ہے ان کے جو ہے تین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے یہ انانونسمنٹ ہوتی ہے جو ریسنٹ آئی ہوتی ہے ان کے پاس یہ آپ کے سامنے شو ہوتی ہے اچھا اب اس میں یہ فرسٹ پہ جو انٹرفیس میں آپ کو شور ہے انانونسمنٹ ہے سیکنڈ نمبر پہ ڈانلوڈ رول نمبر سے اور تیسرے نمبر پہ ریزلٹس ہیں اچھا یہ آپ کے پاس انانونسمنٹ ہے یہاں سے جو ہے باٹم ایرو یا اپر ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جاب جو ہے آ جائے گی جو زیٹی بیل نے دی ہوگی تو یہاں سے ہم سرچ کر لیتے ہیں یہ نیچے سے ہمارے پاس آ رہی ہیں تو جہاں پہ ذریعی تک کیا تھی بینک لیمیٹیڈ کا آپشن آئے تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے آفیسر گریڈ 3 یہ ڈسکرپشن ہے اس کی پروجیکٹ بتایا ہوا ہے ٹائپ اے ریکروٹمنٹ ٹیسٹ ہے اس کی ہے بارہ چون دوزار بائیس تو جو ویڈیو میں نے بتائی تھی جب ان کے انانونسمنٹ آئی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے بارہ لازٹ ایڈ ہے کیونکہ پبلکیشن ان کی بائیس مائے کی ہے تو 20 دن کے اندر اپلائی کرنا ہوتا ہے ایڈویٹیسمنٹ کے تو اس کو ہم ویو کریں گے ویو کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ ہم چلیں گے ریجسٹریشن فارم یہ ایڈز ہیں آپ کے ایڈویٹیسمنٹ کے یہ ان کی لاسٹ ایڈ فور سمیشن ہے ٹیسٹ ایڈ جو ہے وہ بعد میں آئے گی اگر آپ نے آلریڈی اکاؤنٹ اوٹی ایس کا بنائے ہوگا اور اپلائی کرتے رہے تو یہاں سے صرف لاغ ان ہوں گے تو یہاں سے ہم جو ہے ریجسٹریشن کریں گے سب سے پہلے کیونکہ یہ ریجسٹری نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نیم دینا ہے یہاں پہ مبائل نمبر ہے یہاں پہ آپ کا سین ہے اسی یا ڈے فارم ہوتا ہے وہ آئے گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس دینا ہے اس کے بعد پاسفرڈ کا اپشن آجاتے ہیں تو ہم یہاں پہ پوٹ کرتے ہیں تو یہ جیسے میں نے ای میل پہ کلک کیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسفرڈ بنانا ہے پاسفرڈ بنانے کے بعد جو ہے کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو جی جیسے ہی آپ ریجسٹریشن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ سائن ان کا انٹر فیز آجاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا سین ایسی دینا ہے پاسفرڈ دینا ہے اور جو لاغ ان ٹو کا اپشن ہے وہاں پہ آفیسر گریڈ تھری سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لاغ ان کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے لاغ ان ٹو سیلیکٹ کرنا ہے یہ نو ہونا چاہیے یہاں پہ ہم کرتے ہیں لاغ ان جیسے ہی آئی ڈی لاغ ان ہوگی تو ہمارے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا تو یہ ہماری پرسنل انفرمیشن ہے جو بیسیک ہوتی ہے اس میں آپ کا نیم آ چکا ہے آپ کا موائل نمبر بھی آ جاتا ہے سین ای سی بھی آ جاتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے اپنے والد کا نام دینا ہے پنجاب ہوگی باقی آپ کا ڈسٹرک آ جائے گا تو جو بھی آپ کا ڈسٹرک ہوگا وہ ہی آپ نے دینا ہے ڈومیسائل کا ڈیٹ او برت آپ نے لکھ لینا ہے 26 ایر جو ہے ایج ریکوائرمنٹ ہے اس کی اسی حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے یہ والے فیچرز جو ہیں وہ آپ نے تب دیکھنا ہے اگر آپ میں یہ چیزیں ہیں ڈیزیبلیٹی ہے یا نہیں تو وہ سیلیکٹ کریں گے آم فوسیز آپ ہیں یا نہیں گورنمنٹ سرونٹ یہ والا بھی ہر چیز ڈسیسٹ سیول سرونٹ ہے شیڈیول کاسٹ وغیرہ یہ چیزیں تو یہاں پہ ادھر تو نو ہیں تو یہاں پہ نو ہی سیلیکٹ کروں گا میں نو کرتے جاتے ہیں یہ سب نو ہو گئے ہماری ای میل آ چکی ہے جینڈر میل سیلیکٹ کریں گے آپ کا فی میل یا میل جو بھی اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دینا ہے یہاں پہ سنگل اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ ہی دیں گے ورنہ سنگل ہی دیں گے تو باقی چیزیں تو اللہ معاف کرے ان دونوں میں جو ہے یہ خوشی اور گمی کا سین ہے باقی تو نہ ہی دیکھیں تو اچھی بات ریلجن مسلم کریں گے کنٹری آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پاکستان تو پی میں الحمدللہ پاکستان فرسٹ پہ ہی ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کر لیا اب ہے ہم نے اڈریس دینا ہے تو یہ چیزیں کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے پوسٹل اڈریس دینا ہے اپنا جو بھی آپ کا اڈریس ہوگا وہ ہی آپ نے دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا سیٹی لکھ لینا ہے دیس ٹرک آپ نے اپنا سیلیکٹ کر لینا ہے اب یہ ہمارے پاس بیسک انفرمیشن کمپلیٹ ہو چکے تو آپ نے یہاں سے سیو اینڈ کنٹریو کر دینا ہے جیسی سیو اینڈ کنٹریو پہ جائیں گے تو ایک بار یہ دوبارہ سے آپ کے سامنے آئے گا اس کو دوبارہ سے آپ نے سیو اینڈ کنٹریو کر دینا ہے تو آپ نیکس ٹیپ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ ان کی ریکوائرمنٹس پہ ہیں گیون ہیں آپ ان کو ایک بار پڑھ لیں گے ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے انہوں نے اگزیمپل کے طور پہ ہر چیز سمجھائی گی ہے کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس کوالیفکیشن کا فارم اوپن ہو جائے گا یعنی کہ نیکس ٹیپ پہ جو تھرڈ سٹیپ تھا وہ کوالیفکیشن کا ہے یہاں سے آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہ ایڈ ہو جائیں گے جب آپ نے ساری کالیفکیشن ایڈ کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آئی ایک نولیج دیڈ پہ کلک کرنا ہے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ جو آپ نے اپنا ایمپلائیمنٹ ریکارڈ دینا ہے اگر آپ نے وہاں پہ کوئی سرویسز دیویں یا ایمپلائیمنٹ کا ریکارڈ ہے تو آپ ییس کریں گے ایڈ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے تو دوبارہ سے یہ انٹر فیز آئے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نولیج دیٹیٹ آئی ہاں ایڈ ایڈ می کمپلیٹ اپلائیمنٹ ایکسپرینس ڈیٹیل ایسٹرہ جو بھی ہے سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے یہاں پہ فیف سٹیپ ہے آپ سے سینٹر پوچھ رہا ہے آپ کہاں پہ جو ہے دینا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو جس کو سوٹیبل ہوگا وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ اپنا ڈیزائر ٹیسٹ سینٹر بھی بتا سکتے ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں یہ والا تو یہاں سے سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے فارم سمیٹ کا اپشن آ جائے گا اس کے بعد یہ اٹ کینوٹ بھی چینج یہ اپشن آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ چینج نہیں کر سکتے اپلیکیشن کا اووریو ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں آپ ابھی سہی چیک کر سکتے ہیں ادر وائز بعد میں یہ چینج نہیں ہوں گی تو یہاں سے ہم سمیٹ میں اپلیکیشن فارم کرتے ہیں تو ہمارا فارم جو ہے سکسیس فولی سمیٹ ہو جائے گا اب ہمارا فارم جو ہے سمیٹ ہو چکا ہے اب ہمارے پاس یہ ایڈیٹ نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہماری اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس طرح آپ سٹیپ بے سٹیپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنے زیٹیوکیل آفیسر گریڈ 3 کے لیے آپ پوسٹ کے لیے جب آپ فارم فیل کریں گے تو یہ اس سٹیپ کو آپ فالو کریں گے تو آپ کو ہیلپ فل ہوگا دیکھتے رہے ساکھے بے یاد یوٹیب چینل اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن آپ اس کو پریس کر دیں تھینکیو ویر مچ اللہ حافظ